مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علا حبیبی کا خیر الخلقی کلیہیم پیون اکرام آج کا موضوع متقی شخص کون ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقوی کیا چیز ہے تقوی انسان کی وہ صفت ہے جس میں یہ ایک محتاط زندگی گزارتا ہے اور جس میں یہ اپنی خواہشات نفس کے تحت زندگی نہیں گزارتا ہر معاملے میں یہ تقوی سے کام لیتا ہے تقوی کا معنی جو ہے میں نے گزشتہ نشست میں بیان کر دیا تھا لیکن آج میں میرا موضوع یہ ہے کہ متقی شخص کون ہے ہر وہ شخص متقی ہے پرہزگار ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو جس نے اپنی منزل کو پہچان لیا ہو جس نے اپنے مقصود حیات کو پہچان لیا ہو اور ظاہر ہے سلام اکرام کہ ہمارا مقصود حیات جو ہے وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے ہمارا مقصود ہے ہمارا محبوب ہے ہمیں مطلوب ہے یعنی اللہ کی معرفت اللہ کا قرب اور اس کی ملاقات اور ہم اس کے دیدار کے بھی متمنی ہیں ہر وہ شخص جس کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی میری منزل ہے اور میری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اور روز قیامت اس کا ظہور ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور دیدار کا ظہور ہوگا یعنی جو شخص اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کے لئے محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات روز قیامت دن ہے یعنی یقینی ہے اور ایک بات دوسری بات یہ ہے سلامان اکرام کہ متقی شخص اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو متقی شخص کے لئے ضروری یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہو اور اپنے رب کو بحیثیت مقصود حیات کے پہچان لیا ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی منزل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کا عظم کر کے سیدھے راستے پر یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گامزن ہو نفسانی خواہشات کو وہ ترجیح نہ دیتا ہو بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خواہش اس کی رضا اس کے پیش نظر ہوتی ہے اور مطابق شخص جو ہے وہ انتہائی کمال احتیاط سے اپنے زندگی کی راہوں پر قدم پھوک پھوک کے رکھتا ہے اور آگے چلتا چلا جاتا ہے یہ شخص جو ہے مطابق ہے مطابق شخص کا ٹھکانہ کیا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے متقی شخص کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خوابِ غفلت سے جاگ جائیں اور اپنے رب کو اپنی منزل بنا لیں اپنے اللہ کے ملاقات کے لیے دنیا میں تیاری شروع کر دیں اللہ کے راستے کے لیے ہم جد و جہد یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے ہم خوب محنت اور جد و جہد کریں یعنی جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے جو ہدایت ہمارے لیے آئی ہے اس کا ہم کامل اتبا کریں اور کامل اتبا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے پیغمبر کا کامل اتبا کریں یعنی اللہ کو منزل بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم کامل طریقے سے چلتے رہیں تو اسی عمل کی بدولت جو ہے ہمیں رب کی رضا حاصل ہو جائے گی قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کی دعبے دار ہو تو تم میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلیم دائیما آبادا على حبیبك خیر الخلق کلی هیم مولا یا صلی وسلیم دیجئے